انشاءاللہ میں آپ حضرات بھی حضور جامی جی قبلہ سے کوئی ربائی آ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ختم سریف اور دعا ہوگی محبت کے ساتھ ایک نارے لگائیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری نارے غوثیہ آستان آلیہ گوڑلا شریف حضور جامی جی محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ آج کی یہ مبارک تقریب میرے انتہائی مخلص ان زمان کے گھر پر مناقل وزیر ہے اللہ تعالیٰ کے حضور انتجا ہے دعا ہے ارز ہے کہ اس تقریب سعید میں میری اور آپ کی آدھری کو ملوں گا آمین اور اس تقریب کی دائمی سعادتوں سے ہمیں بھی اس سے وافر ملے گا آمین مجھ سے پہلے علماء حافظ فاروق آمد جشتی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمایا علماء اور حفاظ کی تقریم کرنا عزت کرنا ہم سب پر رب پر واجب بھی ہے فرض بھی ہے لیکن ایسے عالم باعمل کی تقریم کرنا ایسے عالم باعمل کی تقریم کرنا فرض سے بھی اگر کوئی اونچا درجہ ہے تو اس نیج کا فرض ہے میرے والد اگرامی سے جو ان کا اقوال اعنا پن میں ایک ان کا اپنا انداز تھا الحمدللہ آج بھی کوئی انداز ہے میرے والد اگرامی حافظ صاحب سے ایک خاص قلبی تعلق رہتے تھے اور میرے مکرم بھی آج بھی اسی انداز کو اسی تعلق ہو اسی نیج مجھ سے نبا رہی ہے اور یقین ہے کہ یہ تعلق یہ نسبت جو میرے اور ان کے درمیان ہے وہ میرے اور ان کے درمیان آمیشہ رہی میں اپنے مخصوص انداز میں آپ کے ساتھ اتنا کلام پیش کروں گا اور بالخصوص اہل خانہ کا ایک ذوق ہے لیکن اس ذوق کی جلا خاص طور پر میں اپنے مخلص محب ان زمان میں پاتا ہوں اور اس نے کافی اصرار کیا ایک دو ربائیات سنانے کا کہ وہ ضرور سنائیں انشاءاللہ تردیب والی ان ربائیات پہنچ کر میں اپنے کلام کو سمیٹ ہوں شاعری غزل سب سے آمیانہ روش کے لیے ہوتی ہے شاعری غزل سب سے آمیانہ روش کے لیے ہوتی ہے اس میں چاہے محبوب فرضی ہو یا واقعہ در کوئی محبوب ہو وہ محبوب ہو آمیانہ محبوب ہوتا ہے لیکن ربائی اصناف سخل وہ آخری نہج جس سے زیادہ اوپر جس سے اوپر کوئی نہج فصاحت و غلابت کے لیے نہیں ربائی میں ہمیشہ ایسے مفاہین اور معانی کو سمویا جاتا ہے جو اپنی مثال آبن ربائی ایک خاص سکت ہے میں نے اپنی ربائیات کو ایسے ہی ماحول میں جس وقت دیکھا تو میرے لیے رنگ نظام جو میرے والد گرامی کی ربائیات کا مجموع ہے اس کتاب نے میری رہبری کی اور مجھے خاص انداز میں ربائی کہنے کا صدیقہ اس کتاب نے سکھایا کھایا بہت اچھا جس وقت میں نے اپنے والد گرامی کی وہ کتاب رنگ نظام دیکھی تو مجھے یہ انداز بڑا پسند آیا کہ ربائی میں بھی بات وہ کہنی ہے جو یا اللہ نے کہی ہو یا رسول نے کہی ہو اس سے ہٹ کر کوئی بات اس سے ہٹ کر کوئی بات ربائی میں سمجھتا ہوں کہ ربائی کی تو ہی بلکہ اللہ بھی کہے اور رسول بھی کہے اللہ نے کہی رسول کی دبان سے دبان ایک شاید شیر ہے حافظ قل کہ کہ اپنی بات بھی لب سے ترے سنی قل کہ کہ اپنی بات بھی لب سے ترے سنی اللہ حقو ہے کتنی تیری گفت بو بسند تو اللہ کی جو بھی بات ہم تک پہنچی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے پہنچ اس لیے اس ربائی کا ایک حدیث رسول رسول کن ل امر دی بات بسم اللہ مکدو اچھا اب اس کا ترجمہ اگر میں آپ کو بتاؤں ترجمہ اس کا آپ کو سنا دوں وہ آپ کو شاید اس انداز میں اتنا مزہ نہ دے لیکن اس کا ترجمہ ربائی میں اگر اس سب سنیں گے آپ کو زیادہ لو جائیں گے یہ میں نے حدیشی پیش کی ہے اب اس کا ترجمہ ربائی میں مکتو معال بے جہد رہتا ہے اس ربائی کا روان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتو معال بے جہد رہتا ہے بے قدر و زبون ذرہ صفت رہتا ہے بے قدر و زبون ذرہ صفت رہتا ہے جو کام نہ ہو شروع بسم اللہ جو کام نہ ہو شروع بسم اللہ سے وہ کام صدا بے برکت رہتا ہے وہ کام صدا بے برکت رہتا ہے وہ کام صدا بے برکت رہتا ہے اور چونکہ یہ اب جو تقریب ہے اس کا عنوان ہے میلاد مصفیل اس حوالے سے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْجَفْرَهُ فَلْجَفْرَهُ فَلْفَلْجَفْرَهُ آگاہیِ علم گفتگو کا منشاہ آگاہیِ علم گفتگو کا منشاہ حق دیکھنا حق دیکھنا سیرِ کُوبَ کُو کا منشاہ حق دیکھنا سیرِ کُوبَ کُو کا منشاہ واجب ہے بشر کے لیے نعمت کا شکر کیوں؟ میلاد نبی ہے وَفْرَهُ کا منشاہ میلاد نبی ہے وَفْرَهُ کا منشاہ میلاد نبی ہے وَفْرَهُ کا منشاہ اور اللہ معتی وعنہ قاضی وعاد کہ مد اس پہ مچا شور نبی ہے قاسی قاسی مت اس پہ مچا شور نبی ہے قاسیم کر اس پہ ذرا غور نبی ہے قاسیم ثابت ہے حدیث نبوی سے یہ بات ثابت ہے حدیث نبوی سے یہ بات معتی ہے خدا اور نبی ہے قاسیم معتی ہے خدا اور نبی ہے قاسم اور لا یبلغ بلی مترجتن انبیاء پتہ اس حد تا پارسا نہیں ہو سکتا اس حد تا پارسا نہیں ہو سکتا اس درجے کا اتقا نہیں ہو سکتا اس درجے کا اتقا نہیں ہو سکتا نبیوں کے سوا اور کوئی بھی طبقہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا نبیوں کے سوا اور کوئی بھی طبقہ نبیوں کے سوا اور کوئی بھی طبقہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا اور ہر دل اپنی ہی رنگ رنیوں میں ہے ہر دل اپنی ہی رنگ رنیوں میں ہے بھمرا سرخوش چمن کی کلیوں میں ہے بھمرا سرخوش چمن کی کلیوں میں ہے جنت میں بھی وہ بات نہیں ہے جنت میں بھی وہ بات نہیں ہے واللہ جو بات تیرے شہر کی گلیوں میں ہے جو بات تیرے شہر کی گلیوں میں ہے اس گلی کا گتا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دارے بھکتے ہیں اس گلی کا گتا ہوں میں ہے ہر دل اپنی ہی رنگ رنیوں میں ہے ہر دل اپنی ہی رنگ رنیوں میں ہے بھمرا سرخوش چمن کی کلیوں میں ہے جنت میں بھی وہ بات نہیں ہے واللہ جو بات تیرے شہر کی گلیوں میں ہے اور تیرے ہیں ارادت کا سفینہ دل میں اپنے محبوں مخلص ان زمان کے پر آشکر تیرے ہیں ارادت کا سفینہ دل میں رکھتا ہوں محبت کا قرینہ دل میں رکھتا ہوں محبت کا قرینہ دل میں لوٹا ہوں حجاز سے میں ایسے جامی لوٹا ہوں حجاز سے میں ایسے جامی مکہ آنکھوں میں ہے مدینہ دل میں مکہ آنکھوں میں ہے مدینہ دل میں یہ ربائے 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 میں نے خاص طور پر اپنے عزیز کے ذوق کی نظر کی ہے اب میں اپنی گزارشات اپنے کلام کو سمیٹ کر صرف یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ فل یفلہ اس کا منشاہ کیا ہے آپ اپنے عزیز کے حوالے سے جس انداز میں مخشی مناشی 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 جو شریف دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہو آپ ضرور منائیں مختلف جلوسوں میں شرکت کریں بالخصوص ایسے جلوسوں میں ضرور شریف ہوں جن کے مقتدہ علماء ہوں ایسے جلوسوں میں ضرور شریف ہوں جن کے مقتدہ مقتدر علماء ہوں عالم ہوں صرف عالم نہ ہوں عالم باعمل ہوں ان کے جلوسوں میں ضرور شریف ہوں اور اس یقین کے ساتھ شریف ہوں کہ جس طرح یہ محفل لائیو کئی گھروں میں دیکھی جا رہی ہے وہ جلوس لائیو مسجد نبوی میں تشریف پرماں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا خود ملہنہ پر آ رہے ہیں اس جنہیں با خرد آغا محمد رحم اللہ اللہ علیہ وسلم سلام حضر شید ملوی